الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو نوٹس زاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کے انتخابی امیدوار سابزادہ حامد رزا کی درخواست پر نوٹس زاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی مریم نواز کو ذابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت مریم نواز کو گزراوالا میں انتخابی جلسے سے خطاب نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کذافی بٹ کذافی بتائیے گا کہ اس نوٹس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے مریم نواز کو دیکھیں جی الیکشن کمیشن ازاد کشمیر کی جانب سے جو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن پنجاب اس سارے معاملات کو ہندل کر رہا ہے ازاد کشمیر الیکشن کمیشن کے کہنے پر اس جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو ذابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور گجرہ والا ڈویجن کے اندر کسی بھی قسم کے انہیں انتخابی جلسے سے خطاب نہ کرنے کی ہدایت کی گئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ہلکے کا دورہ نہ کریں کیونکہ آج مریم نواز جو ہے وہ ہلکے کے دورے پر ہیں اور انہوں نے کیونکہ کل ازاد پشمید کے دو نشستوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں اور اس انتخابی مہم کے اندر شریک ہے اسی لئے فورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر انہیں یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اٹھالیس گھنٹے سے قبل کسی بھی جلسے کا کنونشن میں شرکت کی انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی اس سے وہ اس انتخابی جلسے کے اندر بھی شریک نہ ہو اور دورے کے اندر بھی نہ دورہ بھی نہ کریں لیکشن کمیشن ازاد کشمیر کی ریٹویسٹ کے اوپر جو ہے تمام جو الیکشن کمیشن پاکستان کا عملہ جو ہے وہ اس الیکشن کو کنڈکٹ کروا رہا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو یہ نوٹس بھی مریم نواز کو جاری کیا گیا ہے مریم نواز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کذافی برٹ بہت شکریہ